اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو لیٹس ان فوم ارباز اقبال اور نویسی کے آج ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی پیش خدمت ایک اور سیلیبریٹی کے ساتھ جو کہ نہ صرف ایک شعبے میں بلکہ different categories ہیں ان کی there are a different kind of and different type of a fields where we can choose where our children can join them to our show not only one but all-in-one he is the volleyball player one he is the singer one and he is also the martial art one none other than only one and only one سید عاصف علی شاہ sir welcome to our show thank you ڈیسے ہیں سر آپ بلکل ٹھیک آپ سنائے کہ کیسے مجاز ہیں الحمدللہ آنے میں کوئی تکلیف کوئی نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے سر آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کراچی کا موسم کیسا ہے فیلال تو گھرمی ہو رہی ہے بہت ساری لیکن کچھ دن پہلے بھارش بھی ہوئی تھی لیکن یہ تو چلتا ہی رہتا ہے کراچی کا موسم پل میں طولہ پل میں باشاالہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اچھا جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شروع سے کراچی میں یا پاکستان میں آپ کا کس صوبے سے یا کس شہر سے آپ کا تعلق ہے تھوڑا آپ اپنے بارے میں بتائیں ویورس جاننا چاہتے ہیں میں خیر پر سٹی سے بلانگ کرتا ہوں میری پیدایش میری وہاں کی ہے اور الحمدللہ میں وہاں یہاں پر تو میں تقریباً چھ ماہ سے سکس منت ہو گئے مجھے میں یہاں پر بیسی کلی جوب کے سلسلے میں آیا تھا میری جوہاں پر جوب ہے میں بینگ میں جوب کرتا ہوں اور یہ سلسلے میں آپ مطلب ابھی اپنے اپنا پروفیشنل جو بینگ کو بنایا ہے یا مطلب جو چکے جیسا کہ میں نے آپ کے بارے میں میں سٹیڈی کیا میں آپ کے بارے میں بڑا میں نے پڑھنے کی کوشش کی میں نے وزٹ کیا جہاں جہاں سے آپ پاس آؤٹ ہوئے میں نے پچھلے ہفتے بھر میں میں مطلب میری ٹیم نے تو ہم لوگ وہاں گئے آپ کے بارے میں بڑی معلومات نکالنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ تو ماشاءاللہ وولیبول کے بھی پلیئر ہیں جو کہ پاکستان میں بہت کم کھیلا جاتا ہے بلکہ بہت سے ہے اور امریکہ میں یہ انویٹری اس کی ہوئی ہے آئی گیس ایٹین نائنٹی فائف میں اور یہ تب کھیلا گیا اور یہ آلمپکس میں آیا ہے نائنٹین سکسٹی فائف میں اس کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو گیا پاکستان سے آلموسٹ اور اس کو اتنا زیادہ جو ہے کہ پریورٹی نہیں دی جاری ہے پلس آپ مارشل آرٹ بھی ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے تو آپ بتائیں مطلب کہ یہ سب آپ کس طرح سے منیج کرتے رہے ہیں یہ اس میں کچھ اتار چڑھا ہوئے یا ویورس کو آپ ہمارے بتائیں کہ آپ نے کیسے اس سارے کام کو مینج کیا یا ایر وائز کیا یا آپ کا مطلب ایک پرٹیکولری کیا اس میں رہا ہے تو آپ پھر اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا سٹڈی جو ڈپارٹمنٹ رہا یا آپ کا لڑکپن تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ ویورس کو آپ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا رہا آپ بچپن میں کیسے تھے بچپن میں تو ماشاءاللہ میں بہت شرارتی رہا ہوں اور جیسے کہ مطلب بچپن میں سب ہی ہوتے ہیں لیکن میں تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا زیادہ ہی تھا جی ہاں اور اس ہی حوالے سے اسی بس آگے سے بچپن گزرتا گیا پھر میرا شوق ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب اچانک سا ہے جنون جیسے ہوتا ہے کہ ایک چیز کا کریز آ جاتا ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے جیسے مارشل آٹ ہو گیا اس میں میں نے حصہ لیا پہلے شروع میں مجھے اس میں بہت ساتھی تکلیف ہوئی پریشانیاں ہوئیں وہ سیکھنا وہ کیسے ہوگا وہ ڈرڈر کے ویسے تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرے ٹیچر نے مجھے مطلب ایک ایسے مطلب جیسے نہیں ہوتا کہ تجھ میں یہ کرنا ہے اور تم کر سکتے ہو تو بس میں شروع ہو گیا میں نے بلیو کیا انہوں نے مجھے بلیو کیا وہ بس ماشاء اللہ سے میں رنگ میں ہی اتر گیا اچھا شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ مارشل آٹ آپ ویورز ظاہرے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو تیرہ سال اور اس سے اب تو آپ کیا میسیج دینا چاہیے کہ مطلب آپ بھی ہمارا concept یہ بنا ہوئے ہو سکتا ہے کہ بچے ہمارے یہ سوچ رہے ہیں یا پیرنٹس ایسا سوچتے ہوں کہ مارشل آٹ مطلب فائٹنگ پھڑا ہو گیا مارشل آٹ سیکھ لو صحیح ہے تو کسی کے چیرے پر فلائنگ کیک مار دی کسی کے پیٹ میں لات مار دی تو کیا یہ اس طرح سے مطلب آپ کیا کہہ دیں گے اس مارشل آٹ کو ہمارے جو معاشرہ ہے جو ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ اسے کیا کرتی ہے مطلب کیا لے رہی ہے اسے یہ کیا ہونا چاہیے آپ اسے کس طرح دیکھتے دیکھیں آپ اگر ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں تو اس کا بچے پہ جو اثر جاتا ہے ایسا سمجھیں کہ اگر آپ کسی بھی بچے سے آج اگر پوچھ لیں کسی بھی ایک بچے سے گھر میں تو وہ بچہ یقیناً مارشل آٹ کی طرف جائے گا ہی جائے گا اس کا شوق ہوتا ہے گھر میں اگر پانچ بچے ہیں تو پانچ بچوں میں سے آپ تین بچے ایسے ضرور ہوں گے جو ان چیزوں کی طرف جائیں گے لیکن اس کا کتن یہ نہیں ہے مطلب کہ آپ کسی سے بڑا ہوگا ہے کسی لڑائی جگڑے میں وہ ہو جائے گا یا کسی ایسی چیز میں چلا جائے گا یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے اس کا یہ ہی ہے کہ اس بچے میں یہ آ جائے گا ہے کہ سیلف دیفنس ہاں سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے بات کرنے مطلب آپ اگلا بچہ مطلب یہ ہے کہ اس میں سٹرانگ ہو جائے تھے ٹھیک ہے نا مینٹالی فیزیکلی اس کو سٹرانگ ہو جاتا ہے وہ آگے چل کے اس میں یہ کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ وہ کسی ایسی چیز میں چلا جائے گا یہ کتن اس چیز کا حل نہیں ہے اور نہیں ایسی کوئی بات ہوتی ہے یہ آپ کا مطلب اب جیسے ہمیں میرا کا کیا کوئی روز پھٹا ہوتا ہے یا میں نے کبھی کوئی مار پیٹ کیا آپ تو مجھے پرسنلی جانتے ہیں یہ تو یہ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ ایک self confidence ہے یہ self defense بھی ہے یہ اچھی چیز ہے یہ ہر بچے کو آنی چاہیے اچھا یہ ایک سوال ہو گیا تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ میرے تین بچے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا سب سے زیادہ پیار کون سے بچے چھوٹے والے یا بڑے والے بچے کس پہ آپ کا سب سے زیادہ پیار ہے یہ تو اب مطلب مشکل سوال ہے تھوڑا کیونکہ ماشاءاللہ تینوں بچے ہاں جی ہاں تینوں بچے مجھے بہت زیادہ کچھ ایک ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایک سپیشلیٹی ایک بچے ایسا ہوتا ہے جس پہ کچھ زیادہ ہی جو کہ پیار آتا ہے میرا بیٹا بہت بہت شرارتی ہے ٹائگر 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 میری سکر اس گرے بیٹا ہے Teddy ابھی بھی آپ نے بتایا کہ آپ بینکنگ سیکٹر سے آپ کا تعلق ابھی آپ بینکن کر رہے ہیں تو کیا وجوہ تھی اگر آپ نے مارشل ارڈ کو ترک کر کے اور بینکنگ policies کیا بینکنگ کی کیا baş intéressant میں بینکنگ سیکٹر چلے گئے اور آپ نے уж بہت گو ایسا تên بہت اچھا پوچھاؤ کہ فیشل سوال سے ایک بہت پرانی یاد میری جڑی ہوئی ہے کہ کیوں میں نے مارشلہ چھوڑی اور چھوڑنی کی وجہ یہ تھی کہ اپرسن کی فائٹ تھی اور میں گیا تھا مجھے اپنے ٹیچر نے کہا کہ آپ چلیں کیونکہ بہت سارے لڑکے گئے تھے وہاں پر تو جیسے فائٹ شروع ہوئی تو میری جو اپوننٹ میرا تھا اب جیتنا تو تھا ٹروفی تھی پہلے نمبر پہ آنا تھا ایک جوش تھا ایک جنون تھا اور اس کی مطلب پریکٹس میں نے بہت کری تھی تو جب میرا اپوننٹ آیا تو نام نہیں لوں گا تو جیسے آیا فائٹ شروع ہوئی فائٹ کے دوران دیورنگ فائٹ میری پنچ اس کو ایسے مارنی موہ پہ نہیں مارنا ہوتا کراٹے میں موہ پہ مارنا بالکل نہیں ہوتا اس کو مطلب ایسا ہے کہ جیسے مطلب آپ اس کو رانگ اس کو مانا چاہتا ہے لیکن میری اس کو لگ گئی تھی اس کو موہ پہ ایسا پنچ لگ گیا ہاں میرا لگ گیا تھا دیورنگ فائٹ وہ سارے مجموعہ وہ سارے لوگ مطلب ایک کراؤڈ تھا تو میں بہت زیادہ اس میں وہ جوش میں آ گیا تھا وہ ٹرافیک آس ان کے اور وہ مجموعہ دیکھے تو ہاں بالکل یہ ہو گیا سین تو میں مطلب اس میں حالانکہ میری مارشل آرٹس کو مطلب جوائن کرنے کا یہ کتن وہ نہیں تھا کہ یہ میں پہت پروفیشنل جاؤں گا یہ نہیں تھا میرا اندر ایک جنون تھا کہ میں اس کو سیکھوں اس کو سیکھوں یہ مجھے آئے آنا چاہیے یہ تھا لیکن یہ کتن نہیں تھا کہ میں کسی سے جا کے لڑوں گا لیکن لڑنا بھی پڑ گیا مجھے اور وہ رنگ میں کیونکہ اگلا بھی اپوننٹ بھی آپ کا کراٹے جانتا ہو ٹھیک ہے نا تو مجھے اس سے لڑنا پڑا لیکن اس کے بعد جب مجھے اس کو پنچ لگا اور اس کا خون بے گیا ٹھیک ہے نا جیسے ہی اس کو لگا تو ناکاوٹ ہو گیا بلکل نیچے گر گیا ٹھیک ہے نا تو میں تو اس کو دیکھ کے ایسے پھر پیچھے تو ہو گیا لیکن انسائیڈ آف اندر کوئی جو فیلنگس ہیں نا میری وہ بلکل ایسے مطلب غمزتہ ہو گیا میں اندر سے مطلب وہ ہو گیا گلے لگتے میں اس کو گلے لگایا پھر لاس میں تو جیت تو میری ہی ہوئی میں جیت گیا کیونکہ میرے اٹھ پوائنٹس جو تھے وہ اس سے زیادہ تھے میں تو جیت گیا میرا مطلب میں ٹروفی بھی لیکن میں نے اپنی ٹروفی اس کو بندے کو دے دی اس لڑکے کو دے دی ٹھیک ہے نا اور گلے بھی لگایا اس کے بعد اگلے دن سے میں نے مارشل آٹ کو خودحافظ کہہ دیا اچھا تو یہ آپ کا جو ہے کہ وہ سارا اس کو ترک کرنے کا سینیریو رہا سوچا سنا سمجھا بھی ہے ہم نے اور دیکھا بھی ہے کہ آپ کو سنگنگ سے بڑا لگاو ہے آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں میں نے سنے اور آپ کو بڑے کونسٹ پچھلے دنوں ویورز میں پچھلے دنوں پورٹ گرینٹ میں تھا تو وہاں پہ ان کا ایک کونسٹ چل رہا تھا تو وہ ذرا ہم ان سے ایک دو لائن ذرا سننا چاہیں گے ذرا ان کی آواز بھی ہمیں ویورز سے تو آپ کچھ گنگنا سکتے ہیں یا گائیں گے یا کیا کریں گے کچھ تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سنگر بھی ہیں اور آپ ایک اچھے لیویل پر گانا بھی گاتے ہیں جی ہاں سنگنگ کا یہ بھی شوک رہا ہے کیونکہ میں نے تو مطلب دوست وغیرہ کی شادیوں میں ایسے مطلب انٹرس لے کے جب بھی کسی کا مائک دکھتا ہوں تو یہ مائک کاش میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور میں بھی گانا شروع کر دیتا ہوں یہ چیز ہے تو یہ مطلب شروع سے رہا ہے اور اس کو مطلب تقریبا اس کو کافی ٹائم ہو گیا ہے میں سنگنگ کرتا ہوں اور جب کبھی موقع ملائے تو میں نے سنگنگ سے بھی پیچھے مطلب نہیں ہوا دو لائنے سنا دیتے ہیں کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے کبھی دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے تجھو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے سوا ما کچھ بھی نہیں ہے او ذرا او ذرا او ذرا مجھ کو جھلا او نہ جھولا رے ما مجھ کو جھلا او نہ جھولا زرا ہولے ہلاؤ ما جھولا رے او ذرا مجھ کو جھولا نہ جھولا رے ما مجھ کو جھولا نہ جھولا ہو گیا تو میں اس میں کبھی بھی اس نہیں ہے کہ میں جا کے گایا نہیں ہو میں جا کر گھاتا ہوں بھائی 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 شادی بھائی پروگرام کرتے ہوں اس کی پیمنٹ تم نے مجھے دینی ہے میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے اور ہو سکتا ہے کہ کافی سارے ویورز کا بھی سوال ہو اچھے سا کہ آپ نے بتایا آپ کا خیرپور میریت سے تعلق ہے تو خیرپور یا شکارپور یا ہیدراباد یا اور کوئی انٹیریئر سکھر کا گھر سنتے ہیں تو ذہن میں گاؤں ویلیج کی ایک پرسپشن آتا ہے ذہن میں جو اس کے ڈائیگرام بن جاتے گاؤں کی تو کیا ابھی بھی وہاں پہ ایسا ہی ہے مطلب میرا یہ ایک سوال ہے کہ کیا اسی طرح سے گاؤں جو ہم دیکھتے ہیں کچھے گھر مٹی کے اور کچھے سڑکیں کھلیان ہریالی اور کیا ایسا یہ گاؤں یا مطلب وہاں پہ بھی شہر کی طرح بڑی بڑی بلڈنگ ہیں ساری سہولیات ہیں ہسپٹل ہیں تو ایسا کچھ اگر آپ ویورز کو بتانا چاہیں جن کا یہ جو اس حوال رکھتے ہوں یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ وہاں پر مطلب ایسا ہے کہ خیرپور میں آج ایسی کوئی بھی چیز جو یہاں پر ہے اور وہاں نہیں ہے ایسا نہیں کہہ سکتے لیکن آپ کو کتن یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ خیرپور جو آپ کے تھوڑ میں آرہا ہے کہ گاؤں ہے کوئی ویلیج ہے یا سڑکے کچی بچی آپ آئیں گے ویسے بھی میں نہیں تھا ایسا کچھ بھی آپ اگر جائیں گے کبھی زندگی میں موقع ملے تو آپ ضرور جائیے گا لیکن وہاں پر آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اور کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں مطلب جو یہاں پر ہے یہ تو یہ وہاں پر آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے ماشاءاللہ بہت اچھا پیارا سٹی ہے بہت خوبصورت ہے اور مطلب سڑکیں وغیرہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے الحمدللہ بہت ہمارا پیارا سٹی ہے بہت اچھا ہے اور ایک چیز دوسری بھی ہے کہ ہر وقت آپ کو یہ سڑکیں یہ مطلب گاڑیاں یہ مطلب گاڑیوں کی دعا وغیرہ یہ چیزوں سے بھی ایک چیز ہے یہ چیز آپ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ گاؤں بھی دیکھنا چاہتے ہیں اسے نہیں ہے کہ یہ پر میں نے دیکھا ہے لوگ لاکھوں خرچ کر کے اپنا ریسورڈ میں جاتے ہیں اپنا گاؤں دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایسا ہے کہ گاؤں بھی نہیں ہے اور لاگاتار سٹی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ گاؤں بھی ہیں تھوڑے دور دور ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ دونوں چیزوں کا مزا ہے وہاں پر دونوں چیزیں ہیں بہت ساری فیسلٹیز ہیں گاؤں میں بھی ہے اور شہر میں بھی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کہ ہم پرسپشن رکھتے ہیں انٹیریر سندھ کے بارے میں اور چیک کیجئے گا خیرپور جا کے جو بتائے سب ٹھیک ہے اگر کچھ سا ہے تو وہاں سا فون کریں جی جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بائی کاسٹ آپ سندھی ہیں تو سندھی گانا بھی ظاہر اگر نہ ہو اور تو مزا نہیں آئے گا تو ذرا دو لائن سندھی میں کچھ گن گنا دیں کچھ جی ضرور آسان ہیتے آیا ہوں تو سندھی گانا تھیں دو چون تین دو چون سندھ سندھ سندھی بھائیر بھی دو سندھ دو دو سندھی میں گانا ہوں دو 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 چن جی نکی مند آئی بھائی یا سم موٹی بھائی ہیر کان گولی من پہجو سڑیو جی پہجو جی رو و ساتو کے سہری و ساتو مزا آگیا شاہ جی آپ نے کمال کر دی ہے مطلب جی آپ نے دیکھ وی 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 اگر ٹیلنٹ ہو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے ہر شخص ملٹی ٹیلنٹ ہوتے ہیں ہر شخص ٹیلنٹ سے لیس ہے تو ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر اسٹریمیٹ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ٹیلنٹ کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے شاہ صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہمیں ملٹی ٹیلنٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ کٹیگریز اپنی چینج کرتے رہے اور بلاخر انہوں نے جس طرح بتایا کہ بینکنگ سیکٹر میں آئے تو ان کے میسج کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ شو کو پسند کریں گے جیسا کہ آپ نے last episode کو بھرپور پذیر آئی دی اور تمام ناظرین کے بہت مشکور اور ممنون ہیں جنہوں نے ہمیں بھرپور جو ہے کہ وہ سپورٹ کیا سبسکرائبر سے ویور سے پاکستان ہم نے دیکھا کہ اسے وہاں بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے اور چونکہ میں نے انڈیا ریویو کیا میں نے اس کے علاوہ میڈل لیسٹ گیا تو میں نے وہاں پہ ریویوز دیکھیں ماشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو بھی آپ شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے ہمارے لوکل ٹیلنٹ کو اوپر لے کر آئیں گے ہمارے پروگرام کا مقصد ہے لوکل ٹیلنٹ کو ہائیلائٹ کرنا اور لوکل ٹیلنٹ کے تھو ہمارے آنے والی جرنیشن کو ایک میسیج کنوے کرنا کہ وہ اپنے آپ کو نا کرے محدود وسائل پہ رہتے ہو ہے لیمیٹیڈ سورس سے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو آپ آئیں فرنٹ پہ اور اپنے آپ کو پروف کریں کیونکہ حوصلہ بلند ہو تو سب کچھ کیا جا سکتا ہے ان کے میسیج کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سید آسف علی شاہ لائی شیئر سپرائب اللہ لحظ Disrukt explored ارباد اكمال اور نوید به سرکتا ٹوٹو شاہ جو کریں موند آئی وای ź